السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت اگر کوئی انسان اپنے موبائل میں گانا فلمیں ڈرامیں رکھتا ہو اور اسی موبائل کو اپنے جیم میں رکھ کر کے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس صورت کے اندر کہ اس نے اپنے موبائل کے اندر فلمیں وغیرہ سب رکھی ہیں اور اسے جیم میں رکھ کر کے اگر وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے یا گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہوگی کی نہیں ہوگی بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو گور سے سنیں دیکھیں اولاً اس کا مسئلہ میں بیان کر اس سے پہلے ایک بات میں تمام مسلمانوں سے تمام نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا یار سب سے پہلی چیز کی ہماری شان مسلمانوں کے عظمت مسلمانوں کے وقار کے خلاف یہ چیزیں ہیں کہ مسلمان اپنے موبائل کے اندر فلمیں ڈرامیں اور گانیں رکھیں یہ تو ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہے یار ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے خوشی سے ہم نے قبول کیا ہے اللہ کا دیا ہوا دین ہم نے خوشی سے قبول کیا ہے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے نبی کے کردار کو اپنایا ہے یار جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے موبائلوں کے اندر فلمیں اور ڈرامیں رکھیں یار ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو غلام رسول بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم عاشق رسول بھی کہلواتے ہیں اور اپنے مجلسوں کے اندر یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یار ہم اتنی اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں پھر یہ نبی کے عاشقوں کا کام ہے کہ وہ لوگ اپنے موبائل کے اندر فلمیں ڈرامیں اور گانیں وغیرہ رکھیں یہ تو مسلمانوں کے شان عظمت وقار اور کردار کے خلاف یہ چیزیں ہیں کہ جو ہے وہ انسان اپنے موبائل کے اندر فلمیں اور ڈرامیں وغیرہ رکھتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے موبائل کے اندر یہ چیزیں نہ رکھیں ہمیں شعبہ نہیں دیتا ہماری شان کے خلاب بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے موبائل میں فلمیں ڈرامیں اور گانیں وغیرہ رکھیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کو نوجوانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے کردار کے مطابق انہیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مسئالہ سمات کر لیتے ہیں مسئالہ اگر کوئی انسان موبائل میں فلمیں ڈرامیں گانیں وغیرہ رکھتا ہے اور اسے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اور نماز میں کوئی خلل جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے صاحبِ مصنف بہار شریعت حضور صدو شریعہ اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ تھیلی میں یا جیب میں کوئی چھپی ہوئی تصویر ہو تو اسے رکھ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا نماز ہو جائے گی تو اس مسئلے کے سبب میں جو ہے اس مسئلے کے سبب جو انسان اپنے موبائل کے اندر فلمیں ڈرامیں رکھتا ہے یقیناً وہ الگ گناہ ہے لیکن اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا انسان کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو صحیح مسئلے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ